کنیز فاطمہ اچھی بچی کنیز فاطمہ اچھی بچی ہے سچی ہے سب کے کام یہ آتی ہے با بھائی اچھی باتیں سکھاتی ہے چھوٹی مو سے بات بڑی یہ اکثر کر جائے آپ اپنے پاپا سے کہہ کر میرے بابا جان کو کوئل گروہ دیں تاکہ وہ مجھے لے نہ آجائیں جی بھی میں پاپا سے کہہ دیتی ہوں کنیز فاطمہ اچھی بچی کنیز فاطمہ اچھی بچی ہے سچی ہے دیکھیں بابا جان کیا لکھر آئے ہیں کیا لکھر آئے ہیں آپی باری شایف میں گھر کو سجانے کے لیے جنڈیا لارچ اور جنڈے لکھر آئے ہیں آرہ بھا دبا دل آپی اکیم آئے میں بھی یہی سوچی رہی تھی کہ ہم اپنا گھر کب سجائیں گے مردہ کا پورا گھر لائٹ سجا ہوا ہے اور اس کی گھر کے چھت پر جنڈے بھی لگی میں ہیں دیکھا آپ نے دل میں سوچا اللہ پاک نے آپ کے دل کی خورش پوری کر دی آپ کو تو اس باب پر اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے اللہ پاک نے ہمیں اچھے بابا جان عطا فرمائے ہیں جی جی آپی آپ بلکل صحیح کہہ رہی ہیں اللہ پاک کا لاک لاک شکر ہے کہ بابا جان ساہاں سمال لے کے آگئے چلے آپ مل گھر ہم اپنے گھر کو سجا آتے ہیں آپی آپ وردہ کے گھر پر کھول کر کے مجھ سے بھی بھول والے ہیں میں نے بھی تو ان کا گھر سجانے میں ان کی ہیلپ کروائی تھی اگر اس کی جگہ آپ یہ نیت کرتی کہ اس نیک کام میں آپ اپنی دوست کو بھی شامل کرنا چاہتی ہیں تو یقین ہے آپ کو اس نیک نیت کا سواب بھی ملتا جی آپ یہاں صحیح کہہ رہی ہیں میں اب اسے یہی نیت کر لیتی ہوں جی زیک اللہ خیرہ کیا آپ دونوں کو پتا ہے ہم گھر کیوں سجا رہے ہیں یہ آپ نے مجھے پتا ہے ربی اول ہاتھ چاہ نظر آگئے ہیں اس لیے وہی تو میں پوچھ رہی ہوں ربی اول کو ہم گھر کیوں سجاتے ہیں آپے ہم گھر کیوں سجاتے ہیں ربی اول کے اس مبارک مہینے میں ہم جشتے اید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مناتے ہیں مطلب آپی اس مبارک مہینے کی بارہ تارک کو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تھے بارہ ربی اول کو فجر کے وقت سے کچھ پہلے یعنی صبح صادق کے وقت رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب کے مشہور شہر مکہ شریف میں حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں پیدا ہوئے اس لیے ربی اول کو ربی نور شریف پہ کہا جاتا ہے بہان اللہ اس لیے ربی نور شریف میں لوگ اپنے گھروں اور مائفروں کو سجاتے ہیں اور مہلوں کو سجاتے ہیں جی یہ دن عاشقان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کسی عید سے کم نہیں ہے اس لیے سے ہم جس نے عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں یعنی پیاراقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آمد کی خوشی کا جشن رضاق اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائی ہوئے راستے پر چلنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریمات پر عمل کر کے سچے عاشق رسول ہونے کا ثبوت دینا چاہیے لائٹیں کیوں نکار رہی ہیں یہ لائٹس بھی رہا دیتے ہیں نہیں بچوں کو لائٹس الیکٹرک کی چیزوں میں نہیں گھسنا چاہیے یہ لائٹس بابا جان خود لگا دیں گے جی اپی ٹھیک ہے عید ملاد النبی ہے مرحبا یا مصطفیٰ الحمدللہ پیار سے تم بھی پکارو مرحبا یا مصطفیٰ عید ملاد النبی مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ السلام علیکم آپی وعلیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتو جشنے این ملاد النبی بہت بہت مبارک ہو آپ کو بھی بہت مبارک ہو آپی میرا نیا سوٹ کیسے لگ رہا ہے ماشاءاللہ بہت اچھا لگ رہا ہے بابا جان کہاں گئے آپی آج بارہ ربی نور شریف ہے اور بابا این ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوس میں گئے ہوئے ہیں یہ جلوس کیا ہوتا ہے آپی بارہ ربی نور کے دن تمام عاشقان رسول پیارے آپا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی محبت ازار کرنے کے لئے اپنے اپنے گھروں سے انکل کر ایک ریلی کے شکل میں مختلف راستوں سے گزرتے ہیں اور اس میں آپ سے اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاد کا ذکر کرتے ہیں اور اس میں ناتے پڑتے ہیں اور نارے لگاتے ہوئے اپنی خوشی کا اظار کرتے ہیں اس سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں میں یونیٹی کا بھی اظار ہوتا ہے ماشاءاللہ آپی پسی امی نے آج نیاز کے لیے چگن پڑاو منایا ہے آپ کے لیے ریکھے آؤ نہیں آج میرا روزا ہے روزا لیکن آپی روزا تو آپ رمضان میں رکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پی کے دن روزا رکھا کرتے تھے جب ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے آپ سے سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسی میں میری ویلادت ہوئی اس طرح بارہ ربی نور کے دن روزا رکھا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی مناتے ہیں اچھا میرے تو سمجھتی تھی صرف گھر کو سجانا اور جھنڈے لگانا ہی خوشی منانا ہے نہیں صرف گھر سجانا اور نئے کپڑے پیڑ لینا ہی کافی نہیں ہے آج کی طرح ہمیں زیادہ سے زیادہ دروت پاک پڑھنا چاہیے گھروں میں قرآن خانی اور ملاد کرنی چاہیے جتنا ہو سکتا ہو آج کی دن صدقہ اور نیاز اللہ کی راہ میں باٹھنا چاہیے اچھا اس لئے آج امی نے میری ساری سیدیوں کو گھر پہ بلایا ہے آپ کی بھی سیدی آرہی ہے نا جی آج ہمارے گھر پر بچوں کا ملاد ہے اس کے بعد فاتح اور نیاز بھی ہوگی کنیز فاطیما اچھا اچھا آپی رکھتا ہے سب آگا ہے میں دیکھتی ہوں یہ سچی ہے کوئی غلط کرتا ہے کچھ تو یہ اسے سمجھاتی ہے کنیز فاطیما چمک تجھ سے پاتے سب پانے والے میرا دل بھی چمکا ہے چمکانے والے برستانہ ہی دیکھ کر اپنے عیمت بدوں پر برسانے والے میرا دل بھی چمکا ہے چمکانے والے نور اللہ آیا ہے نور لے کر آیا ہے صادر علم میرے کو کیسا نور جایا ہے السلام علیک کا یا حسول اللہ السلام علیک کا یا حبیب اللہ کنیز فاطیما کنیز فاطیما اچھی بچی ہے سچی ہے سب کے کام یہ آتی ہے اچھی باتیں سکھاتی ہے چھوٹی مو سے بات بڑی یہ اکثر کر جاتی ہے کنیز فاطیما بچوں کا مدنی چینل آ گیا بچوں کا آ گیا آ گیا